اب ہم سکس کلاس کے امپرومچو کا جلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں ہاتھ کو دعوت دینا چاہوں گا جن کا ٹاپک ہے کتاب انسان کی بہترین دوست نحب دعو و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ ابن الشہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری تقریر کا عنوان ہے کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے لمبی باتیں وضاحتیں نہیں اب مختصر سی بات کرتا ہوں کتاب زندگی دنیا کے آگے کھولنے سے اب ڈرتا ہوں میں اس بات سے متفق ہوں کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے کتاب اور انسان کا ساتھ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان اور زندگی کا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلانے کے لیے کا فیصلہ کیا تو انہیں علم سکھایا اور اسی طرح انسان نے علم کو پتھروں پر کتابوں پر کاغذوں پر درختوں پر اور آج کل کے جدید طور میں تو موبائل فون میں محفوظ کرنے کے طریقہ بھی ایجاد کر لیا ہے کتابوں میں کتاب ام القتاب قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت عام کرنے کے لیے منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن مجید کتاب کی شکل میں نازل فرمائی اور ہمیں بتایا کہ کتاب علم ہے عمل ہے کتاب حکمت ہے حکومت ہے اور ماضی حال ہے مستقبل ہے کتاب قانون ہے کرینہ ہے کتاب استاد ہے اور سب سے بڑھ کر کتاب ہماری دوست ہے میرے عزیز ساتھیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چاہے کہانی چینل ہو یا ہیری بورٹر کی سیریز جب آپ فارغ ہو تو کتاب پڑھا کریں کتاب ہمیں ان سب چیزوں کا حساس نہیں ہونے دیتی بلکہ ہم کتاب سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کتاب ہماری گویا کے کتاب ہماری انسان کی بہترین دوست ہے ایک نیا صفہ روز کھلتا ہے ایک نیا صفہ روز کھلتا ہے زندگی یہ کتاب ہے پیارے شکریہ